جان سے مارنے کے لئے تحویزات اس پر بہت زیادہ سوالات بھی ہیں کہ کسی کو جان سے مارنے کا جادو کیسے ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ممکن ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ کیا ایسا پرسیبل ہے چونکہ ہمارا یہ بہت سارے لوگوں کا موقف ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا جی یہ کیسے ممکن ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تو بہی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں بلکھل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بساوقات کوئی بندہ کسی کی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے یعنی کوئی بندہ کسی کو شوٹ کر دیتا ہے کسی کو ہٹ کر دیتا ہے کسی کو کسی طریقے سے بھی تو اب اس پر کیوں مقدمہ ہوتا ہے زندگی موت اللہ کی طرف سے ہے اس کو کیوں سزا آتی جاتی ہے یا اس کو سزا موت سنائی جاتی ہے یا انہوں نے کہت کیوں وہاں پر کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو ہے جی یہ تو اللہ کی طرف سے اس کی آئی ہوئی تھی ایسے نہیں ایسے نہیں ہے بعض اسباب چیزیں بنتی ہیں اور وہ جو اسباب بنتی ہیں وہ اس کا ذمہ دار کرتی ہیں اب جادو والا معاملہ دیکھیں تو سیدہ عشر رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے جن پر کچھ بیماری کا جادو کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے بتیجے کو بھیجا اور بتیجے نے جا کے اس پر جو ہے وہ کسی طبیب سے پوچھا چونکہ بڑی دیر سے بیمار تھی طبیب کو ساری علامات بتائیں اور اس نے علامات سے یہ خض کیا کہ ان پر جان لیوہ جادو کیا گیا ہے جب اس بات کو سیریس لیا گیا اور اس پر یعنی پوچھ کچھ کی کہ کس نے کیا ہے اور کس طریقے سے ہو سکتا تھا وہ سارے پہلوں پر غور کیا گیا تو سمجھ آئی کہ یہ جادو لونڈی نے کیا ہے جو ان کا کھانا بناتی ہے ان کے قریب کام کرتی ہے سیدہ نے جب اس کو پوچھا اس کو بہت زیادہ یعنی تھوڑا وہ کرنے کے بعد اس کو استرار کرنے کے بعد تقرار کرنے کے بعد اس سے جب پوچھا کیا تو وہ مان گئی اس نے کہا کہ میرا یہ مقصد تھا کہ آپ اللہ نہ کرے فوت ہو جائیں اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا یعنی میں آزاد ہو جاؤں گے جب آپ فوت ہو جائیں تو سیدہ نے پھر اپنے بتیجے سے کہا کہ اس کو لے جاؤ یہاں سے اور اس کو فروخت کرتو تاکہ یعنی ہمارے ہاں یہ نہ رہے کیونکہ یہ دوبارہ بے نقصان پہنچا سکتی ہے اور دوسرا اس کو پتا چلے کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کو ہمارے ساتھ ہمارا اچھا طریقے سے رہنا پسند ہی نہیں آیا تو ٹھیک ہے کسی اور جگہ پہ چلے جائے تو پتا یہ چلا کہ یعنی جادو کی وجہ سے ایسی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو مارنے تک یعنی پلین ہو سکتا ہے اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں ہم قرآن و حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں تو ہم اس کے علاج کے لئے کیا رکمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے سورہ فاتحہ تینتیس مرتبہ آخری تین پل تینتیس مرتبہ ترود ابراہیمی تینتیس مرتبہ یہ پڑھائی کی جائے تو جادو جو یعنی بیماری والا جادو ہوتا ہے اللہ کے رحم سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دم ہمارا رکیہ دم لے لیں وہ تین بات صبح شام سنیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی جان لیوہ تعویز ہے جادو ہے وہ کہیں بھی دفن ہے کہیں بھی موجود ہے وہ اس پڑھائی سے اس کا وہاں پر جہاں بھی دفن ہے وہاں پر اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں یہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو مارا وہاں پر دفن ہے اور یہاں ذہن پڑھائی کریں تو وہ ختم ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک نکالیں گے نہیں تو کیسے ختم ہوگا میں ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو وہاں پر کیا جائے پاکستان میں انڈیا میں منگلہ دیش میں کیا جائے اور وہاں پر پتلا بنا گے دھبایا جائے وہاں پر آگ میں عمل کیا جائے وہاں پر پانی پر عمل کیا جائے اور پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے بندے پر سات سمندر پار بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پر اثر ہونا شروع ہو جائے یہ کیسے ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہو سکتے ہیں ویسے ہی پڑھائی کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ہم اس شارکوں وہاں پر بے اثر کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے اور یہ قرآن کی طاقت ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے لو اندرلہ حید القرآن یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دے جاتے تو یہ پریشانی بات نہیں ہے آپ پڑھائی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں اور اس شارک کو ختم کریں اور میں نے بہت سارے مریضوں پیسوں کا علاج کیا ہے جن کو اس طرح کی بیماری کا مسئلہ تھا اور اللہ تعالی نے شفا دے